اسلام علیکم دوستو کیا علیکم ٹھیک ٹاک آج میں ہوں اپنے دوست کے پاس یاسر بھائی کے پاس ان کا شوق ہے انہوں نے ایک شیر رکھا ہے اور اس کا نام بھی سمبہ رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے اسلام علیکم یاسر بھائی والیکم سلام جی کیا علیکم جی ٹھیک ٹاک ٹھیک ٹاک شکر اللہ کے ساتھ یاسر بھائی اس کا کیا نام رکھا ہے آپ نے اس کا نام بچوں نے سمبہ رکھا ہوا ہے بچوں نے سمبہ رکھا ہے آپ نے کیا رکھا ہے ساتھ گھیلے کرتا نہیں آپ کو نہیں نہیں ہم ہم ہمی بس کھیلتا ہے لیکن اس کا کھلنا بھی ایسا ہوتا ہے نا یہ دیکھے یہ تو دوستو ابھی میں نے ان کو بتا دیا کہ اس کو بان دے یہ ویسے خلع ہوتا ہے نا ان کے بچوں کے ساتھ گھیلتا ہے تو یہ میں نے ان کو بول دیا کہ اس کو بان دو یہ لیے نا وکہ مجھے کاٹ لیں حیثirsin بھائی اس کی ایج کتنی ہے اس کا ایج تقریباً سولہ سترہ مہینہ ہو گیا فرحی سالہ سترہuw یہ تقریباً ڈیڑھ مہینے کا تھا جب میں لے کر آیا تھا ڈیڑھ مہینے کا تھا یہ لاہور کا ایک دوست ہے میرا اس نے مجھے گفٹ کیا تھا یہ ضرور ٹائٹ کر لو کل رہی ہے رسی اس کو صحیح ٹائٹ کر لو یاثر بھائی صحیح بس جی ادھر سے وہ ہو رہا ہے نا لوس ہو رہا تھا یہ مستی کر رہا ہے اچھا یاثر بھائی اس کو آپ کیا فراک میں کیا کلاتے ہیں اس کی جو روٹین ہے ڈائٹ کا روٹین کے مطابقی جو ہے نا ہفتے میں تقریباً چار دن ہم اس کو بیف کلاتے ہیں اور دو یا تین دن ہم اس کو چکن کلاتے ہیں ایک دن ناغہ بھی ہوتا ہے بیچ میں اچھا ناغہ ہوتا ہے اچھا ناغہ کیوں کرتے ہیں یہ اس کے صحت کے لیے ٹھیک ہوتا ہے اچھا ڈائیجیشن کے لیے اس کو پھر وومٹنگ وغیرہ ہو جاتی ہے جی جی بالکل اور یہ خود بھی کر لیتا ہے یہ چکن شوک سے کہاتا ہے یہ زیادہ تر چکن شوک سے کھاتے ہیں چکن اور ہڈی وغیرہ کلاتے ہیں لیکن طاقت جو ہے نا بیف میں ہوتا ہے چکن میں تو اتنا طاقت نہیں ہوتا تو آپ بڑا سا پیس ڈالتے ہیں کہ نہیں سمال سمال پیسیز کر کے ڈالتے ہیں نہیں ایسے مطلب سمال کر لیتے ہیں کیونکہ یہ پھر اس کے ساتھ کھیلتا ہے پھر سارا میٹی میں میکس کر دیتا ہے اس وجہ سے ہم چھوٹا چھوٹا بوٹی بنا کے اس کو کلاتے ہیں یہ بچوں کو کچھ نہیں کہتا نہیں نہیں کچھ بھی نہیں کہتا ان کے ساتھ بھی آ دیا ہے جی جی بالکل اچھا وہ تو ہس رہی ہے نا وہ کہہ رہے کہ انکل ڈر رہے ہیں اور وہ خوش ہو رہی ہے نا یہ دیکھیں جی ساری یہ بچے یہ مجھ پہ ہس رہے ہیں ان کو کیا پتا ہے کہ مجھ پہ کیا بیٹ رہی ہے اس ٹائم دیکھیں جی وہ بھی بچہ کھیل رہا ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں اللہ یہ دیکھیں جی یہ اس کے ساتھ ابھی کئل رہا ہے نہیں ہے کچھ بھی نہیں کرتا اصل یاثر بھئی یہ ایڈلٹ کب ہوتا ہے یہ تقریباً دائی سے تین سال میں ایڈلٹ ہوتا ہے لیکن تین سال تک فل ایڈلٹ ہوتا ہے اور ان کی جو بیرڈ بنتی ہے وہ تقریباً تین سے چار سال پانچ سال تک وہ پورا بنتا ہے چار پانچ سال ابھی اس کا شروع ہے ہلکا ہلکا لیکن آپ کے لئے تو یہ مشکل ہوگا اس کو باہر واک کرانا جی بہت مشکل ہے وقت نہیں کراتے نا فل ٹائم تو ادھر بس بند ہوگا نا اس سے یہ دو مہینے پہلے تک ہم کر دیتے لیکن ابھی کنٹرول سے توڑا کیونکہ وہ طاقت لگاتا ہے زیادہ کنٹرول سے باہر ہوتا ہے تو کوئی پلان ہے فیمیل کا کی نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ ابھی میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس کے پاس آؤں لیکن در کے مارے نہیں آسکتا اور کچھ نہیں کپلے بھی گندہ کریں گے آپ کا یہ جی اچھا ابھی اس ٹام یہ مچور نہیں ہے نہیں ابھی مچور نہیں ابھی تو بلکل بچہ ہے تو کوئی بریڈنگ کا ارادہ ہے کہ نہیں فیمیل لے کے آئیں گے ابھی تک تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے آگے دیکھیں گے انشاءاللہ اگر شوک بڑھتا ہے تو پھر لیکن یہ ہے کہ ایڈلٹ فیمیل رکھنا آپ کے لئے پھر مشکل ہوگا نا جی جی بالکل اگر آپ پھر لے کے بھی آئیں گے تو کوئی بچی لے کے آئیں گے یہ کٹ تو تو نہیں زور تو نہیں دیتا نہیں نہیں دانتوں کے ساتھ اور اس کے اب جو ناخن آئیں تو اس کو آپ کٹنگ کرتے ہیں نہیں بلکل کبھی بھی نہیں کٹ کی ہا یہ بلکل جب شروع سے ہم نے کوشی کی دی لیکن یہ منع کر رہے تھے تو اس وجہ اس نے چھوڑ دیا نہیں یہ ناخن آپ کو چھپتے نہیں ہیں نہیں وہ نکالتے نہیں ہیں اچھا وہ بلکل نہیں نکالتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کیلتا ہے کبھی نہیں نکالیں گے اچھا نہیں جو آپ کے ساتھ کھیلتا ہے جس ٹائم ہاں تو اس ٹائم یہ ناخنوں پر وہ نہیں کرتا ناخن نہیں نکالیں گے اچھا یہ کوئی اور بے جان چیز اگر یہ پکڑ لینا اس پر پھر جو پھر ناخن نکالتے ہیں لیکن ایسے اگر ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں تو اچھا کبھی ناخنوں کے ساتھ بھی جب نہیں کیا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا ناخن جو ہے نا بہت ڈینجر ہے اچھا یہ ابھی دیکھو اچھا یہ اچھی بات ہے اگر یہ مطلب ناخن بھی نکال ہے نا تو اس کے ساتھ بھی انسان کو وہ زخمی کر لیتا ہے نا اب یہ دیکھیں یہ دیکھ رہا ہے صبر کر لو جی یہ میری حاجی صاحب کو بڑی جلدی ہے جانی کی وہ بچارہ آپ جا سکتے ہیں جی پائے یہ دیکھو یہ بچیہ بھی اس پر حد سر رہی ہے کون کون شیر کے پاس جا سکتا ہے جو جو جا سکتا ہے 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 یہ جاتی ہے یہ بلکل جا سکتا ہے لیکن میں منع کرتا ہوں اچھا وہ دیکھیں وہ دوسرا جی وہ دوسرا شیر کا بچہ ابھی پیچھے ہے یہ دیکھئی جی کین ہے اچھا یہ دیکھئی جی ابھی اس نے وہ موشن کیا ہے نا چلانگ لگانے کے لیے مستی کے لیے نا تو ابھی اس کا وہ پلان ہے کہ میں اٹیک کروں یہ دیکھئی جی مکاوہ 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 زناورہ بس 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 یہ ہمارے یاسر بھائیں ہیں یہ دبائی ہوتے ہیں اور ان کا یہ شوق ہے یاسر بھائی کتنی ٹائم بعد ملاقات ہوئی ہے سیمبہ کے ساتھ آپ کی یہ ابھی دو مہینے میں ریکیا ہے وہاں پہ دو مہینے بعد جب آپ آ گئے تو آپ کو پہچان رہا تھا بلکل پہچان رہا تھا اور اتنا خوش ہو گیا کہ رات کو میں دس بجے پہنچا اور اس نے جب میری آواز سن لی تو یہ پاگلو کی طرح ہے ادھر دوڑتا رہا ہے پھر میں اسی ٹیم اندر آیا دو مہینے بعد بھی ان کو یاد تھا کہ یاسر بھائی آئے ہیں ٹھیک ہے یاسر بھائی آپ کے ساتھ بہت اچھا لگا سمبا کے ساتھ بھی شکریہ اور ابھی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ ذرا ریسٹ کرز اگر آج کے ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو کینڈلی لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور اگر آپ نے سمبا کو دیکھنا ہے تو آج لاہور آ سکتا ہے میں آپ کو لاہور میں یہ سمبا دکھا سکتا ہوں